قرآن فہمی کے بنیادی اصول تحریر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ آواز جاوید اختر پیشکش ویجن پلس کمیونکیشنز کراچی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن فہمی کے بنیادی اصول عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے متعلقہ ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تائین ہوگا پھر اصل مضمون کو ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب وار ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام و ہدایت سلسلے وار درچ ہوں گی لیکن جب وہ کتاب کھول کر متعلقہ شروع کرتا ہے تو یہاں اسے اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل نا آشنا تھا یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل اخلاقی ہدایات شرع احکام دعوت نصیحت عبرت تنقید ملامت تخویف بشارت تسلی دلائل شواہد تاریخی قصے آثار کاہنات کی طرف اشاری بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اجانک شروع ہو جاتا ہے بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکا یک آ جاتا ہے مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں فلسفہ و معبادت طبیعت ہیں تو منطق و فلسفہ کی زبان میں نہیں انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علوم طبعی کے طریقے پر نہیں تمدن و سیاست اور معیشت و معاشرت کی گفتگو ہے تو علوم امران کی طرز پر نہیں قانونی احکام اور اصول قانون کا بیان ہے تو مقننوں کے ڈھنگ سے بلکل مختلف اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز جدہ یہ سب کچھ اپنے سابق کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب غیر مربوط منتشر کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف شذرات پر مشتمل ہے مگر مسلسل عبارت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والا اسی پر ترہ ترہ کے اعتراضات کی بنا رکھ دیتا ہے اور موافقانہ نقطہ نظر رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے کبھی مسنوعی طریقے سے رب تلاش کر کے عجیب عجیب نتائج نکالتا ہے اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسی معنی آفرینیوں کی آماج کا بن جاتی ہے جو قائل کے منشاہ کے خلاف ہوتی ہیں پھر ایک کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع معلوم ہو اس کے مقصد و مدعا اور اس کے مرکزی مضمون کا علم ہو اس کے انداز بیان سے واقفیت ہو اس کی استلاحی زبان اور اس کے مخصوص طرز تعبیر سے شناسائی ہو اور اس کے بیانات اپنی ظاہری عبارت کے پیچھے جن احوال و معاملات سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی نظر کے سامنے رہے عام طور پر جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ چیزیں بہ آسانی مل جاتی ہیں اس لیے ان کے مضامین کی تہہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی بڑی زہمت نہیں ہوتی مگر قرآن میں یہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں انہیں پانے کے عادی رہے ہیں اس لیے ایک عام کتاب خان کسی ذہنیت لے کر جب ہم میں کا کوئی شخص قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے کتاب کے موضوع مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں ملتا اس کا انداز بیان اور طرز تعبیر بھی اسے کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے اور اکثر مقامات پر اس کی عبارات کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موطی بکھرے ہوئے ہیں ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود آدمی کلام اللہ کی اصلی روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے اور علم کتاب حاصل کرنے کی بجائے اس کو کتاب کے محض چند منتشر نقاط اور فوائد پر قنات کر لینی پڑتی ہے بلکہ اکثر لوگ جو قرآن کا مطالعہ کر کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہم کتاب کے ان ضروری مبادی سے نواقف رہتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑتے ہیں تو اس کے صفحات پر مختلف مضامین انہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں بکسرت آیات کا مطلب ان پر نہیں کھلتا بہت سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے خود نور حکمت سے جگمگار ہی ہے مگر سیاق عبارت میں بلکل بے جوڑ محسوس ہوتی ہے متعدد مقامات پر تابیرات اور اسلوب بیان کی نواقفیت انہیں اصل مطلب سے ہٹا کر کسی اور ہی طرف لے جاتی ہے اور اکثر مواقع پر پس منظر کا صحی علم نہ ہونے سے غلط فہمیاں پیش آتی ہیں قرآن کس قسم کی کتاب ہے اس کے نزول کی کیفیت اور اس کی ترتیب کی نویت کیا ہے اس کا موضوع گفتگو کیا ہے اس کی ساری بحث کس مدعا کے لیے ہے کس مرکزی مضمون کے ساتھ اس کے یہ بے شمار مختلف نو مضامین وابستہ ہیں کیا طرز استدلال اور کیا طرز بیان اس نے اپنے مدعا کے لیے اختیار کیا ہے یہ اور ایسے ہی دوسرے چند ضروری سوالات ہیں جن کا جواب صاف اور سیدھے طریقے سے اگر آدمی کو ابتدا ہی میں مل جائے تو وہ بہت سے خطرات سے بچ سکتا ہے اور اس کے لیے فہم و تدبر کی راہیں کشادہ ہو سکتی ہیں جو شخص قرآن میں تصنیفی ترتیب تلاش کرتا ہے اور وہاں اسے نہ پا کر کتاب کے صفحات میں بھٹکنے رکھتا ہے اس کی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ مطالع قرآن کے ان مبادی سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس گمان کے ساتھ مطالع شروع کرتا ہے کہ وہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب پڑھنے چلا ہے مذہب کا موضوع اور کتاب ان دونوں کا تصور اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو بالعموم مذہب اور کتاب کے مطالق ذہنوں میں پائے جاتا ہے مگر جب وہاں اسے اپنے ذہنی تصور سے بالکل ہی مختلف ایک چیز سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے معنوس نہیں کر سکتا اور سر رشتہ مضمون ہاتھ نہ آنے کے باعث بین السطور یوں بھٹکنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ ایک اجنبی مسافر ہے جو کسی نئے شہر کی گلیوں میں کھو گیا ہے اس گھم گشتگی سے وہ بچ جائے اگر اسے پہلے ہی یہ بتا دیا جائے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو وہ تمام دنیا کے لیٹریچر میں اپنے ترس کی ایک ہی کتاب ہے اس کی تصنیف دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل مختلف طور پر ہوئی ہے اپنے موضوع اور مضمون اور ترتیب کے لحاظ سے بھی وہ ایک نرالی چیز ہے لہٰذا تمہارے ذہن کا وہ کتابی سانچا جو اب تک کی کتب بینی سے بنا ہے اس کتاب کے سمجھنے میں تمہاری مدد نہ کرے گا بلکہ الٹا مضاہم ہوگا اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے پہلے سے قائم کی ہوئے قیاسات کو ذہن سے نکال کر اس کی عجیب خصوصیات سے شناسائی حاصل کرو اس سلسلے میں سب سے پہلے ناظر کو قرآن کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے وہ خواہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے نقطہ آغاز کی طور پر اس کی وہی اصل قبول کرنی ہوگی جو خود اس نے اور اس کے پیش کرنے والے جانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے نمبر ایک خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرما روا ہے اپنی بے پایا مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دی بھلائی اور برائی کی تمیز دی انتخاب اور ارادے کی آزادی اتا کی تصرف کے اختیارات بخشے اور فل جملہ ایک طرح کی خود اختیاری یعنی آٹونومی دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا نمبر دو اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوند عالم نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک معبود اور حاکم میں ہوں میری سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو نہ کسی دوسرے کے بندے ہو اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت و بندگی اور پرستش کا مستحق ہے دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر پھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو اور دنیا کو دار الامتحان سمجھتے ہوئی اس شعور کے ساتھ زندگی بزر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے اس کے برقص تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں امن و اتمنان حاصل ہوگا اور جب میرے پاس پلٹ کر آوگے تو میں تمہیں عبدی راحت و مسررت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے اور اگر دوسرے کسی رویہ پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی ہے تو دنیا میں تم کو فساد اور بیچینی کا مزہ چکھنا ہوگا اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آوگے تو عبدی رنج و مسیبت کے اس گھرے میں پھینک دیے جاؤگے جس کا نام دوزخ ہے نمبر تین یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نو انسانی کو زمین میں جگہ دی اور اس نو کے اولین افراد آدم اور ہوا کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا وہ حقیقت سے واقف تھے انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا ان کا طریق زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے کہ وہ مطی خدا یعنی مسلم بن کر رہے لیکن بات کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریق زندگی یعنی دین سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑے انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو مسک بھی کر ڈالا انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھیرا لیا انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت العلم میں ترہ ترہ کے احام اور نظریوں اور فلسفوں کی عامزش کر کے بے شمار مذاہب پیدا کر لئے انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ اصول اخلاق و تمدن یعنی شریعت کو چھوڑ کر یا بگاڑ کر اپنی خواہشات نفس اور اپنے تاثبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی کھڑ لیے جن سے خدا کی زمین زن سے بھر گئی نمبر چار خدا نے جو محدود خود اعتمادی انسان کو دی تھی اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف مور دیتا اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو محلت اس نو کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رنما ہوتے ہی وہ انسانوں کو حلاک کر دیتا پھر جو کام ابتدائے آفرینش سے اس نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی محلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا وہ انتظام کرتا رہے گا چنانچہ اپنی اس خود آیت کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے ان کو علم حقیقت بخشا انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا اور انہیں اس کام پر معمور کیا کہ بنی آدم کو اسی راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے تھے نمبر پانچ یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے ہزارہ برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا ہزارہ کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے ان سب کا ایک ہی دین تھا یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی و عبدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کیلئے تجویز کر دیے گئے تھے اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا یعنی یہ کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے ابنائے نو کو دعوت دیں پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کرنے ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے اور اس قانون کے خلاف ورزی روکنے کے لیے جد و جہد کرے ان پیغمروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک قصیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایتِ الٰہی کو بلکل ہی گم کر بیٹھی اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور عام عزشوں سے مسخ کر دیا نمبر چھے آخرکار خداوند عالم نے سرزمینِ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا سب کو اثر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا اور جو اس دعوت اور ہدایت کو قبول کریں انہیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرے اسی دعوت اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن کی یہ اصل معلوم ہو جانے کے بعد سامین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کا متعاہ کیا ہے اس کا موضوع انسان ہے اس اعتبار سے کہ بلحاظ حقیقت نفس الامری اس کی فلاہ اور اس کا خسران کس چیز میں ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ظاہر بینی یا قیاس آرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب سے انسان نے خدا اور نظام کائنات اور اپنی ہستی اور اپنی دنیاوی زندگی کے مطالق جو نظریات قائم کیے ہیں اور ان نظریات کی بنا پر جو رویہ اختیار کر لیے ہیں وہ سب حقیقت نفس الامری کی لحاظ سے خلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کیلئے تباکن ہیں حقیقت وہ ہے جو انسان کو خلیفہ بناتے وقت خدا نے خود بتا دی تھی اور اس حقیقت کی لحاظ سے انسان کے لیے وہی رویہ درست اور خوش انجام ہے جسے ہم صحیح رویہ کے نام سے بیان کر چکے ہیں اس کا مدعا انسان کو اس صحیح رویہ کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا ہے جسے انسان اپنی غفلت سے گم اور اپنی شرارت سے مس کرتا رہا ہے ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع اور اپنے مدعا اور مرکزی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی ہے اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف نو مضامین اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک ہار کے چھوٹے بڑے رنگ برنگ جواہر ہار کے رشتے میں مربوط و منسلک ہوتے ہیں وہ زمین و آسمان کی ساخت پر انسان کی خلقت پر آثار کائنات کے مشاہدے اور گزری ہوئی قوموں کے واقعات پر گفتگو کرتا ہے مختلف قوموں کے اقائد و اخلاق اور عامال پر تنقید کرتا ہے ما بعدت طبعی امور و مسائل کی تشریح کرتا ہے اور بہت سی دوسری چیزوں کا بھی ذکر کرتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ اسے طبیعت یا تاریخ یا فلسفے یا کسی اورفن کی تعلیم دینی ہے بلکہ اس لیے کہ اسے حقیقت نفس الامری کے مطالق انسان کی غلط فہمیت دور کرنی ہے اصل حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنی ہے خلاف حقیقت رویہ کی غلط و بد انجامی واضح کرنی ہے اور اس رویہ کی طرف دعوت دینی ہے جو مطابق حقیقت اور خوش انجام ہے یہی بجا ہے کہ وہ ہر چیز کا ذکر صرف اس حد تک اور اس انداز میں کرتا ہے جو اس کے مطاع کے لیے ضروری ہے ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدر ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات چھوڑ کر اپنے مقصد اور مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا سارا بیان انتہائی اکسانی کے ساتھ دعوت کے مہور پر گھومتا رہتا ہے مگر قرآن کے طرز بیان اور اس کی ترتیب اور اس کے بہت سے مضامین کو آدمی اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس کی کیفیت نزول کو بھی اچھی طرح نہ سمجھ لے یہ قرآن اس نویت کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیئک وقت اسے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ اسے شائع کر کے لوگوں کو ایک خاص رویہ زندگی کی طرف بلائیں نیس یہ اس نویت کی کتاب بھی نہیں ہے کہ اس میں مسننفانہ انداز پر کتاب کے موضوع اور مرکزی مضمون کے مطالق بحث کی گئی ہو یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ کتابی اسلو دراصل اس کی نویت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے شہر مکہ میں اپنے ایک بندے کو پیغمبری کی خدمت کیلئے منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے شہر اور اپنے قبیلہ یعنی قریش سے دعوت کی ابتدا کریں یہ کام شروع کرنے کے لیے آغاز میں جن ہدایت کی ضرورت تھی صرف وہی دی گئیں اور وہ زیادہ تر تین مضمونوں پر مشتمل تھی ایک پیغمبر کو اس عمر کی تعلیم کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کریں اور کس طرح پر کام کریں دوسرے حقیقت نفس الامری کے مطالق ابتدای معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی مجمل تردید جو گرد و پیش کے لوگوں میں پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے ان کا رویہ غلط ہو رہا تھا تیسرے صحیح رویہ کی طرف دعوت اور ہدایت الہی کے ان بنیادی اصول اخلاق کا بیان جن کی پیروی میں انسان کیلئے فلاہ و سعادت ہے شروع شروع کہ یہ پیغامات ابتدای دعوت کی مناسبت سے چند چھوٹے چھوٹے مختصر بولوں پر مشتمل ہوتے تھے جن کی زبان نہایت شستہ نہایت شیری نہایت پرعصر اور مخاطب قوم کے مزاق کے مطابق بہترین عدبی رنگ لیے ہوئے ہوتی تھی تاکہ دلوں میں یہ بول تیر و نشتر کی طرح پیوست ہو جائیں کان خود و خود ان کے ترنم کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوں اور زبانیں ان کے حسن تناسب کی وجہ سے پرانے لگیں پھر ان میں مقامی رنگ بہت زیادہ تھا اگرچہ بیان تو کی جا رہی تھی عالمگیر صداقتیں مگر ان کے لیے دلائل و شواہد اور مثالیں اس قریب ترین محول سے لی گئی تھی جس سے مخاطب لوگ اچھی طرح مانوس تھے انہی کی تاریخ انہی کی روایات انہی کے روز مرہ مشاہدے میں آنے والے اثار اور انہی کی اعتقادی و اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں پر ساری گفتگو تھی تاکہ وہ اس سے اثر لے سکیں دعوت کا یہ ابتدائی مرحلہ تقریباً چار پانچ سال تک جاری رہا اور اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا رد عمل تین صورتوں میں ظاہر ہوا نمبر ایک چند سوہلے آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے نمبر دو ایک کثیر تعداد جہالت یا خودغرضی یا آبائی طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر آمادہ ہو گئی نمبر تین مکہ اور قریش کی حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز نسبتاً زیادہ وسیح حلقے میں پہنچنے لگی یہاں سے اس دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت جانگسل کشمکش برپا ہوئی جس کا سلسلہ آٹھ نو سال تک چلتا رہا نہ صرف مکہ میں نہ صرف قبیل قریش میں بلکہ عرب کے بیشتر حصوں میں بھی جو لوگ پرانی جاہلیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے وہ اس تحریک کو بزور مٹا دینے پر تل گئے انہوں نے اسے دبانے کے لیے سارے حربیں استعمال کر ڈالے جھوٹا پروپیگنڈا کیا الزامات اور شبہات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کی عوام الناس کی دلوں میں ترہ ترہ کی وسوسہ اندازیاں کی ناواقف لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنے کی کوششیں کی اسلام قبول کرنے والوں پر نہایت وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے ان کا معاشی اور معاشرتی مقادعہ کیا ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ دو دفعہ اپنے گھر چھوڑ کر حبش کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور ہوئے اور بلاخر تیسری مرتبہ ان سب کو بدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑے لیکن اس شدید اور روز افضو مذاہمت کے باوجود یہ تحریک پھیلتی چلی گئی مکہ میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کے کسی نہ کسی فرد نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو بیشتر مخالفین اسلام کی دشمنی میں شدت اور تلخی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اپنے بھائی بھتیجے بیٹے بیٹیاں بہنے اور بہنوئی دعوت اسلام کے نہ صرف پیرو بلکہ جانسار حامی ہو گئے تھے اور ان کے اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ہی جاہلیت سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس نوخیز تحریک کی طرف آ رہے تھے وہ پہلے بھی اپنی سوسائیٹی کی بہترین لوگ سمجھے جاتے تھے اور اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد وہ اتنے نیک اتنے راستباس اور اتنے پاکیزہ اخلاق کے انسان بن جاتے تھے کہ دنیا اس دعوت کی برطری محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی جو ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھنچ رہی تھی اور انہیں یہ کچھ بنا رہی تھی اس طویل اور شدید کشمکش کے دوران میں اللہ تعالی حسب موقع اور حسب ضرورت اپنے نبی پر ایسے پرخلوس خطبے نازل کرتا رہا جن میں دھریا کسی روانی سیلاب کسی قوت اور تیز اور تند آکھ کسی تحصیر تھی ان خطبوں میں ایک طرف اہل ایمان کو ان کے ابتدائی فرائض بتائے گئے ان کے اندر جماعتی شعور پیدا کیا گیا انہیں تقوی اور فضیلت اخلاق اور پاکیز کی سیرت کی تعلیم دی گئی ان کو دین حق کی تبلیغ کی طریقے بتائے گئے کامیابی کے وعدوں اور جنت کی بشارتوں سے ان کی حمد بندائی گئی انہیں صبر و صبات اور بلند حوصلگی کے ساتھ جاکاری کا ایسا زبردست چوش اور ولولا ان میں پیدا کیا گیا کہ وہ ہر مسیبت جھیل جانے اور مخالفت کے بڑے سے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے دوسری طرف مخالفین اور راہ راست سے بھو بورنے والوں اور غفلت کی نیند سونے والوں کو ان قوموں کے انجام سے ڈرائیا گیا جن کی تاریخ سے وہ خود واقف تھے ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار سے عبرت دلائی گئی جن کے کھنڑروں پر سے شب و روز اپنی سفروں میں ان کا گزر ہوتا تھا توحید اور آخرت کی دلیلیں ان کھلی کھلی نشانیوں سے دی گئیں جو رات دن زمین اور آسمان میں ان کی آنکھوں کے سامنے نمائیا تھیں اور جن کو وہ خود اپنی زندگی میں بھی ہر وقت دیکھتے اور محسوس کرتے تھے شرک اور دعوی خود مختاری اور انکار آخرت اور تقلید آبائی کی غلطیاں ایسے بیین دلائل سے واضح کی گئیں جو ایک ایک الجھن جس میں وہ خود پڑے ہوئے تھے یا دوسروں کو الجھانے کی کوششیں کرتے تھے صاف کی گئی اور ہر طرف سے گھیر کر جاہلیت کو ایسا تنگ پکڑا گیا کہ اقل و خیرت کی دنیا میں اس کے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی اس کے ساتھ پھر ان کو خدا کے غضب اور قیامت کی حول ناکیوں اور جہنم کی عذاب کا خوف دلایا گیا ان کے برے اخلاق اور غلط طرز زندگی اور جاہلانہ رسول اور حق دشمنی اور مومن آزاری پر انہیں ملامت کی گئی اور اخلاق و تمدن کے وہ بڑے بنیادی اصول ان کے سامنے پیش کیے گئے جن پر ہمیشہ سے خدا کی پسندیدہ صالح تحصیبوں کی تعمیر ہوتی چلی آ رہی ہے یہ مرحلہ بجائے خود مختلف منزلوں پر مشتمل تھا جن میں سے ہر منزل میں دعوت زیادہ وسیع ہوتی گئی جد و جہد اور مذاہمت زیادہ سخت ہوتی گئی مختلف عقائد اور مختلف طرز عمل رکھنے والے گروہوں سے سابقہ پیش آتا گیا اور اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات میں مزامین کا تنوو بڑھتا گیا یہ ہے قرآن مجید کی مکی صورتوں کا پس منظر مکہ میں اس طریق کو اپنا کام کرتے ہوئے تیرہ سال گزر چکے تھے کہ یک یک مدینے میں اس کو ایک ایسا مرکز بہم پہنچ گیا جہاں اس کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ عرب کے تمام حصوں سے اپنے پیروں کو سمیٹ کر ایک جگہ اپنی طاقت مشتمہ کرے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیشتر مطبعین اسلام ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے اس طرح یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی اس مرحلے میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا امت مسلمہ ایک پاقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی پرانی جاہلیت کے علمبرداروں سے مسلح مقابلہ شروع ہوا پچھلے انبیاء کی امتوں یعنی یہود و نصارہ سے بھی سابقہ پیش آیا خود امت مسلمہ کے اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق گھوسائے اور ان سے بھی نمٹنا پڑا اور دس سال کی شدید کشم کش سے گزر کر آخر کار یہ تحریک کامیابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیر نگی ہو گیا اور عالمگیر دعوت اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے اس مرحلے کی بھی مختلف منزلیں تھی اور ہر منزل میں اس تحریک کی مخصوص ضرورت تھی ان ضرورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتشی خطابت کا کبھی شاہان فرامین و احکام کا کبھی مغلمان درس و تعلیم کا اور کبھی مصلحان افہام و تفہیم کا ہوتا تھا ان میں بتایا گیا کہ جماعت اور ریاست اور مدنیت صالحہ کی تعمیر کس طرح کی جائے زندگی کے مختلف شعبوں کو کن اصول و زوابط پر قائم کیا جائے منافقین سے کیا سلوک ہو زمی کافروں سے کیا برطاؤ ہو اہل کتاب سے تعلقات کی کیا نویت رہے برسر جنگ دشمن اور معاہد قوموں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے اور منظم اہل ایمان کا یہ گروخ دنیا میں خداوند عالم کی خلافت کے فرائز انجام دینے کیلئے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے ان تقریروں میں ایک طرف مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی ان کی کمزوریوں پر تمبھی کی جاتی تھی ان کو راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اُبھارا جاتا تھا ان کو شکست اور فتح مسیبت اور راحت بدحالی اور خوشحالی امن اور خوف غرص ہر حال میں اس کے مناسب اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا اور انہیں اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بن کر اس دعوت و اصلاح کے کام کو انجام دے سکیں دوسری طرف ان لوگوں کو جو دائرہ ایمان سے باہر تھے اہل کتاب منافقین کفار و مشرقین سب کو ان کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے سمجھانے نرمی سے دعوت دینے سختی سے ملامت اور نصیحت کرنے خدا کے عذاب سے ڈھرانے اور سبق آبوز واقعات و احوال سے عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے یہ ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کا پس منظر اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ایک دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا اور وہ دعوت اپنے آغاز سے لے کر اپنی انتہائی تکمیل تک تئیس سال کی مدت میں جن جن مرحلوں اور جن منزلوں سے گزرتی رہی ان کی مختلف نو ضرورتوں کے مطابق قرآن کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے ظاہر ہے کہ ایسی کتاب میں وہ تصنیفی ترطیب نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے لیے کسی مقالے میں اختیار کی جاتی ہے پھر اس دعوت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو چھوٹے اور بڑے حصے نازل ہوئے وہ بھی رسالوں کی شکل میں شائع نہیں کیے جاتے بلکہ تقریروں کی شکل میں بیان کی جاتے اور اسی شکل میں پھیلائے جاتے تھے اس لیے ان کا اسلوب بھی تحریری نہ تھا بلکہ خطابت کا اسلوب تھا کرنا ہوتا ہے جس کو ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے جسے اپنی دعوت و تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا ہے ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا خیالات کی دنیا بدلنا جذبات پشمنوں کو دوست اور منکروں کو مطرف بنانا مخالفین کی حجت منقطع کرنا اور ان کی اخلاقی طاقت کا استیسال کر دینا غرض اسے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علم بردار اور ایک تحریک کے رہنماء کے لئے ضروری ہے اس لئے اللہ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریر نازل فرمائی ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسب حال ہوتا ہے